موسیقی یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام ہے دنیا میں انسا کے انسا سوفی سنت حاجی وارث علی شاہ کے سمادھی لکھنوں کے قریب باربنگ کی دیوہ میں اسٹھت ہے وہاں کی پوجہ ہندو مسلمان دونوں سمان بھاو سے کرتے ہیں آدم کو خدا مت کہے آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدہ نہیں آدم کو خدا مت کہے آدم خدا نہیں آدم تو خدا مت کہے آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدہ نہیں موسیقی شہنشاہ وارث علی خصوصاً شہنشاہ وارث علی وہ عاشق تے عاشق ولی کے ولی ہاں وہ عاشق تے عاشق ولی کے ولی موسیقی 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 مورے پی آمورے 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 پی آم نسل اور مذہب کی سرحدوں سے اب اوپر اٹھو کیونکہ جو رب ہے وہی رام ہے یہاں سن 1819 سیسری میں سید قربان علی شاہ کے آنگن میں ایک چاند اترا وارث علی شاہ اور جس نے دیوہ کو دیوہ شریف کے رتبے سے سرفراز کر دیا آپ امام حسن علیہ السلام کی ونشاولی میں سے ہیں اس لیے حسینی ساسمان سے سرفراز ہیں مولاد ہے یہ خاص شہ مشرکین کی دیوہ شریف میں حضور کے بزرگوں کی پانچ پیڑیاں رہی ہیں ابھی وارث علی شاہ صاحب چھوٹی ہی عمر کے تھے کہ ان کے پتا سید قربان علی شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد ماں بھی نہیں رہی ان کا لالن پالن ان کی دادی نے کیا اسے چمتکار ہی کہنا چاہیے کہ پانچ ورش کی آئیو میں انہیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے بٹھایا گیا اور صرف دو ہی سال میں انہیں سارا قرآن کنٹھست ہو گیا وہ اپنی عمر کے سب ہی دوسرے بچوں سے کچھ نرالے تھے وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر ایک آنت سٹھلوں میں جا بیٹھتے اور گھنٹوں بیٹھے سوچتے رہتے انہیں کھانے پینے کے سمجھ کا بھی خوش نہیں رہتا تھا اکثر وہ گھنے جنگلوں میں گہرے چنتن میں ڈوبے پائے جاتے ان کے سمجھدار بزرگوں کو بشواس ہو چلا تھا کہ بڑا ہو کر یہ بچہ ضرور کوئی دھار میں ایک وقت بنے گا قیامت تھا یہ کہہ کر ان کا پہلو سے نکل جانا خدا حافظ ہے اب میرے تصور سے بہل جانا حد پیے تو اولیا بے حد پیے تو پیر حد بے حد دو پیے تو اس کا نام فقیر حضور وارس پاک سادہ جیون اچھ بیجار کی پرتی مورتی تھے دیوہ کے بابا وارس پاک نے ہمیشہ ہرے رنگ کا احرام پہنا کبھی لال کالے یا سفید رنگ کے کسی لباس کو اختیار نہیں کیا ہمیشہ کم سے کم اور سادہ کھانا ہی کھایا ان کی اس جیون شیلی میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا حضور وارس پاک نے کم عمرو سے ہی تیر تھاٹن آرم کر دیا تھا اور دور دور تک سیر کی یہاں تک کہ ان کے جیون کا آدھکانش بھرمن اور یاتراؤں میں بھی تا جب وہ پندرہ ورش کے ہوئے تو ان کا من مکہ جانے کو کرنے لگا انہوں نے ویواہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ان کے پاس جتنی وستویں تھیں انہوں نے اپنے سمبندیوں میں بانٹ دیں وہ بارے ورش تک عرب، سیریا، فلسٹین میسوپٹامیاں، ایران، ترکی روس اور جرمنی آدھی دیشوں میں گھومتے پھیرے اس بیچ انہوں نے دس بار حج کی اسلامی دیشوں میں ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ ان کے شش بن گئے ان کے مکمندر پر ایسا تیش تھا کہ لوگ ان کے سمپرت میں آتے ہی ان کے شش بن جاتے تھے ان کی خیات سن کر جرمنی کے پردھان منتری پرنس بسمارک نے بھی ان سے ملاقات کی تھی حضور واجس پاک کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فرق نہیں محسوس کیا جاتا آپ کا کہنا تھا کہ محبت ہے تو ہم ہزار کوس پر تمہارے ساتھ ہیں اس طرح بھیس میں آشک کے چھپا ہے ماشوق جس طرح آنکھ کی پتلی میں نظر ہوتی ہے پتلی یہی ہے فاتیمہ کے نورین کی مہرینگی ہے فاتی ہے بدروہ حسین کی ابت کی درگاہیں ہندو مسلم ایکتہ کی بنیاد پر کھڑی ہیں درگاہوں پر حاضری دینے والے ہندو اور مسلمان دونوں ہی ہوتے ہیں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ آلہ میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے اس کے واسطے ہر شئے کے میں نظر دیکھ جاتا ہوں نہ جانے کون سی شئے میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شئے میں تیرا دیدار ہو جائے آپ کے درگاہ شریف کا دروازہ مینپوری کے تھاکور پنچم سنگھ کی طرف سے عقیدت بھرا نظرانہ ہے اجمیر کی راجپوت مہلا ہو یا بیہار کے بھومیہار نریش سنگھ سبھی اسی آستانے کے مرید رہے ہیں بابا وارس علی شاہ صاحب دیپاولی کا تیوہار سب کے ساتھ پڑھے اچساہ سے مناتے تھے ان کا حکم تھا نسل اور مذہب کی سرہدوں سے اوپر اٹھو کیونکہ جو رب ہے وہی رام ہے حضور وارس پاک کا ماننا تھا کہ جو زندگی کے اتار چڑھاؤں سے انجان ہے وہی موکش کا حق دار ہے عوض سنسکت کا یہ عالم ہے کہ یہاں اگر مندروں میں مسلم کا لکار بھجن گاتے ہوئے ملیں گے تو عوض کی خان قاہوں میں ہندو قوال قوالی گاتے ہوئے ملیں گے موسیقی تُم جانے مصطفہ ہو بندہ نواز وارے موسیقی موسیقی بکڑی بنانے والے مرتا جلانے والے میں کیا کہوں کہ کیا ہو بندہ نواز وارے حج کے لیے روانہ ہونے کی عمر سے لے کر چالیس سال تک کی عمر تک وہ ہفتے میں صرف ایک بار ہی کھانا کھاتے تھے اسی پرکار وہ جیون بھر زمین پر سوتے رہے وہ سرحانے تکیہ بھی نہیں لگاتے تھے اس پرکار انہوں نے اتینت کٹھوڑ سیم کا جیون بیتایا سوتے وقت بھی وہ ایشور پریم میں ڈوبے رہتے تھے وہ بولتے بھی بہت کم شبد تھے اور جو بولتے تھے اسے کئی بار دوراتے تھے جس سے سننے والے کو مطلب اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے غریبوں اور دین دکھیوں کے لیے ان میں اپار زہان بوتی تھی وہ دیکھنے میں بھووے اور شالین تھے مستق ان کا وشال تھا اور آنکھیں ان کی چمبک کی طرح لوگوں کا دھیان کھینچ لیتی تھی سوفی مانتے ہیں کہ سارے سنسار کا آدھار پریم ہے ایشور کے پرتی ویکت کا جتنا ہی اتھک پریم ہوگا اتنا ہی وہ ایشور کے پاس پہنچتا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنا پن بھول کر ایشور میں ہی کھو جائے گا اپنے اسٹیت کو بھلا کر ایشور میں لو لگانا ہی ایشور کو پرابط کر لینا ہے دل میں بستے ہیں سب تمہیں تھا روح میں بسایا تم نے ہی بدل ڈالا میری روح کا ٹھکانا سیلا مانگتا ہوں ان سے جو خود ہی ہے سوالی مجھے کیا سیلا دے گا یہ تیرہم زمانہ جس ویقت کی ایشور میں لگن لگ جاتی ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں وارس علی شاہ ایشور میں ادھک سے ادھک تلین ہوتے گئے سوفی مانتے ہیں کہ یہ عوستہ ویقت کے وکاس کی چرم سیما ہے یہی کارن ہے کہ جو کچھ وہ کہتے تھے یا کرتے تھے اس کا لوگوں پر اثر پڑتا تھا اور وہ بھی ایشور کے نیک بندے بننے کا پریتن کرتے وارس علی شاہ اپنے ششیوں سے کسی پرکار کی بھینٹ اتھوہ دھنس بھی کار نہیں کرتے تھے پیسے کو تو انہوں نے ہاتھ سے چھونا بھی بند کر دیا تھا اگر کچھ لوگ پھر بھی کسی طرح کی بھینٹ ان کے پاس چھوڑ جاتے تھے تو تورنٹ اسے کسی دوسرے کو دے دیتے تھے اپنی دیکھتوں کا ذکر وہ بھول کر بھی ہوتوں پر نہیں لاتے تھے کبھی ان کے موں سے ایسا کوئی شبد نہیں نکلا جسی یہ ظاہر ہو کہ انہیں کسی طرح کا کشٹ یا پیڑا ہے وہ چاہتے تھے کہ دوسرے بھی اپنے کشٹوں کو ہستے ہستے سہنا سیکھیں وہ کہتے تھے کہ یادی آدمی اپنے کو ایشور کی مرضی پر پوری طرح چھوڑ دے تو اس کی چنتاؤں اور پریشانیوں کا آنتی ہی ہو جائے ایشور کے ویدھان میں دخل دینا وہ اپنا فرض نہیں سمجھتے تھے ایشور کی مرضی کے مطابق چلنا ہی ان کا ادیش شتھا ہمیشہ انہوں نے یہی شکشہ دی کہ لوگ آپس میں میل جول سے رہیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں اونچ نیچ کا بھید بھاو من میں ڈلائیں اور محبت اور ہمدردی سے کام لیں ان کا عقیدہ تھا کہ مندر، مرجت، گردوارے اور گرجے میں ایک ہی ایشور ہے ایشور کا باس کسی ایک ستھان پر نہیں سب کہیں ہے منشقی آتما میں ایشور کا نواز ہے جس کو ایشور کے درشن اپنی آتما میں نہیں ہوتے اس کو آکاش پاتال میں کہیں بھی نہیں ہو سکتے جو لوگ نیرر تھک ادھر ادھر بھڑکتے ہیں ان سے مانو ایشور یہی کہتا ہے مو کو کہاں ڈھونڈے بندے میں تو تیرے پاس میں سچا صوفی سنسار کے ہر ایک جیو اور پرانی سے پریم کرتا ہے منشقی بیچ وہ کسی پرکار کا بھید بھاو نہیں بھرکتا اس کا جیون کھلی پسٹک کی بھانتی ہوتا ہے اس میں کہیں کچھ چھپانے کے لیے گنجائش نہیں ہوتی سکچے صوفی کی بھانتی وارث علی شاہ ہندو مسلمان اور عیسائی کے ساتھ کسی پرکار کا بھید بھاو نہیں بھرکتے تھے انہوں نے اسطری پرش میں بھی کسی پرکار کا بھید بھاو نہیں بڑھتا اور اسطریوں کو اسی پرکار شش بنایا جس پرکار پرشوں کو انہوں نے کہا ہر ایک کو اپنے دھرم پر ایمانداری اور سچائی سے چلنا چاہیے سارے دھرم ایشور کے پاس پہنچنے کے الگ الگ راستے ہیں امیر غریب ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور پارسی سب ہی ان کے پاس پریم کا پارس سیکھنے کے لیے آتے تھے ان کی ادار درشت کا یہ پرنام تھا کہ ان کے بہت سے ہندو ششش ان کو اوتار مانتے تھے حاجی واریس علی شاہ کو اس جہانے فانے سے پردہ کیے ایک صدی پوری ہو رہی ہے اور ان کے پیار کی چھٹائیں آج بھی چھائی ہیں ان کے فیض کا جھڑنا آج بھی جاری ہے واریس علی شاہ نے لگ بگ چھیاسی ورش کی لمبی آئیو پائی ان کی مرٹیو سترہ اپریل انیس سو پانچ کو بہت شاند کے ساتھ ہوئی جس جگہ ان کی مجھتی ہوئی تھی وہیں انہیں دفنا دیا گیا اور ان کی سمادھ کا نرمان بھی کیا گیا جس کے لوگ آج بھی بڑی شدھا پور وقت درشن کرنے جاتے ہیں کارتک کے مہینے میں ان کی سمادھ پر ایک بہت بڑا ارس یعنی میلا لگتا ہے جس میں سب ہی دھرموں کے ماننے والے شامل ہوتے ہیں محبت ہے عقیدت ہے عبادت ہی عبادت ہے یہاں محسوس ہوتا ہے بہت نزدیک جنت ہے یہاں تاریخیاں بھولے سے بھی آئے تو مر جائیں دیان نور ہے ہر سو اجالوں کی حکومت ہے موسیقی